بڑھتے ہیں جی آگے بات ذرا جنوبی کشمیر کی کرتے ہیں اور زلہ کلگام کے رڈونی علاقے کی بات آپ کے سامنے کرتے ہیں کیونکہ رڈونی علاقے میں کل رات سیکیورٹی ایجنسیز کو ایک مشترکہ مصدقہ اطلاع ملی تھی جس کے بعد مشترکہ آپریشن کو شروع کر دیا گیا تھا اور رات دیر گئے آپریشن تو شروع کیا گیا لیکن رات بر اس کو روک کر آج صبح سے ایک بار پھر تلاشی کاروائی کو شروع کر دیا گیا ہے اور کلگام کے رڈونی علاقے میں آج صبح سے دوبارہ سے آپریشن جاری ہے اطلاعات کے مطابق ملیٹنٹوں کی موجودگی کی اطلاع وہاں پر ملی تھی اور اطلاع ملنے کے فوراں بعد جوائنٹ آپریشن جن میں سٹی ایف یعنی سپیشل آپریشن گروپ جو ہے پھر آمی پولیس کا جوائنٹ آپریشن شروع کیا گیا اور ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق رات دیر گئے ایک آدھا فائر کا ہی سنائی تو دیا گیا تھا رات بر سکوت تھا صبح سے دوبارہ سے آپریشن شروع کیا گیا ہے ویجول صاحب مختلف علاقوں سے دیکھ رہے ہیں ڈیفرڈ ویجولز ہیں چونکہ آپریشن چل رہا ہے لیکن ڈیفرڈ ویجولز ہیں مختلف علاقوں سے جہاں پر اس راستے کی اور جو راستے جانے ہیں وہاں پر گاڑیاں لگا دی گئی ہیں ناکے لگا دی گئے ہیں کچھ راستوں کو سیل کیا گیا ہے اطلاع یہ ہے کہ ملیٹنڈوں کی موجودگی اس علاقے کے اندر ہے عبدالحمید کلگام بھی ہمارے ساتھ جوائنٹ کے ان کے پاس بھی چلیں گے تصویریں جس علاقے کے اندر آپریشن چل رہا ہے اس کے گردوں نواقی ہیں کیونکہ اندر جانے کی سیکیورٹی ریزن سے کسی کو اجازت فوری طور پر نہیں دی جاتی ہے لیکن دائیں بائیں جو صورتحال جو ایک سیکیورٹی کور رہتا ہے جو بیک اپ پر پارٹیز ہوتی ہیں وہ تمام فرنٹ پر ایسے ہو جی ان کے ساتھ سی آر پی ہے فوج مشتر کا آپریشن کا حصہ ہے لیکن جو بیک اپ پارٹیز ہیں ان کے تصویر بھی آپ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں اور کھیت کھلیاں یا باغات بھی آس پاس نظر آرے ہیں جہاں پر یہ آپریشن چل رہا ہے ریڈوانی کلگام کا علاقہ حمید کے پاس بھی ذرا چلیں گے تصویروں کے ساتھ ذرا تفصیلات بھی وہ دیں حمید آپریشن کے متعلق تفصیلات بتائیے گا اور جو کل دیر رات کہا جا رہا تھا کہ علاقے میں ملٹن ٹو کی نقلو حرکت کے بعد آپریشن شروع کیا گیا ہے اس وقت کیا مصدقہ اطلاعات جو محصول ہوئی تھی وہ واقعی میں مصدقہ تھی یا گہر مصدقہ تھی کیا کچھ تفصیلات ہیں تب ہی ہی بتائیں گے کہ رات تو یہاں پہ کارڈگا سورچ لائٹس لگا دے گے مزید تھوڑ بھلایا گیا پوری طرح سے اس گاؤں کو ریڈوانی بالا کو گیرے میں لے رکھا جو آستان پورا ہے اس کا یہ ایک محلہ ہے ریڈوانی کا اس کا گیرہ کیا ہوا ہے تھوڑ یہ پوری طریقے سے اس کے ایکزپ انٹری پوائنٹ جو ہے وہ سیل کر دیے گے لوگوں کو گھر میں رہنے کی ہدایت دیے گے گرگر تلاشی صبح صورت سے ہی شروع کر دی گئی کل شام کو اگر اس کو روک دیا گیا رہا کو روک دیا گیا تھا مگر صورت سے پھر ایک بار سورچ آپ نے چلایا گیا بھوڑ یہاں پہ ڈیٹی ہوئی پوری طرح سے اور بھوڑ کو شک یہ تھا کہ کئی ملٹنٹس اندر چھپے ہوئے مگر ابھی تک کوئی بھی کنٹیکٹ ملٹنٹس اور بھوڑ کے درمیان نہیں ہوا یہ بتائیے گا یہ سریعہ رڈوانی کے علاقے کے اندر آپریشن چل رہا ہے پروپر یا رڈوانی کے آس پاس کے علاقوں کے اندر بھی سیکیورٹی کا گشت بڑھا دیا گیا نمبر ایک اور نمبر دو جب ہم دیکھیں تو یہ وہی بیلٹ مانا جا رہا ہے جہاں پر گزشتہ دنوں بھی جب حملے ہوئے ہیں آس پاس کے علاقوں کے اندر تو کیا انہی ملٹنٹس کی تلاش کو لے گا رہے ہیں سارا آپریشن ہے ہاں یہ سارا آپریشن ابھی تو پوری طرح سے اس کا واضح طور پر کیوں کہ کون اندر ہے کون نہیں تھا کون کس کا شک تھا کس کا انفر تھا ان کو پوری طرح سے فوج نے اس پہ کوئی بھی لبکشائی نہیں کی ہے مگر یہاں پہ دیکھا گیا ہے کہ پوری طرح سے جو ایڈجرننگ ایڈیا ہے ان میں بھی رسٹکشن دکھائی دے رہی ہے گاڑیوں کی تلاشی لی جا رہی ہے اور غصی ناکے بھی بٹھائے گئے ہیں ابھی پوری طرح سے رات بر تھی جہاں پہ ہوج آرمی سیار پی اپ ڈیٹی ہوئی تھی اس وقت بھی اس پہ پہ ڈیٹی ہوئی ہے پوری طرح سے لگ رہا ہے کہ اندر کو پوری طرح سے کوئی انفارمیشن ہے کہ اندر ملٹنٹس سے ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی بھی اسی محلے کے اندر ہو جو آستان ہو رہا ہے ریڈوینی علاقے کا جو پچھلی دبا بھی ایک انکاؤنٹر ہوا تھا اس انکاؤنٹر سے کم سے کم آہ تین کلومیٹر کی دوری پر آج اس اس نہ یہاں پہ یہ کارن کیا گیا ہے یہ علاقہ علاقہ ہے وہ مگر ریڈوینی وہ تو ریڈوینی پائن تھا اور یہ ریڈوینی والا ہے یہاں پہ یہ اس وقت یہ سرچ آپریشن چالو ہے جی علاقوں کی جو رابطہ سڑکیں ہیں خبر ہیں کہ اس علاقے کے ساتھ کنک کرتی ہیں دائیں بائیں کوئی اس کا اثر دیکھا جا رہا ہے پرٹیکلر علاقے کے اندر سرچ آپریشن ہے تو جن علاقوں میں معمول کے مطابق سرگرمیاں ہوتی ہیں لوگ کام کاج کے لیے باہر نکلتے ہیں ان ایریاز کے اندر بھی اس کا کوئی ایفیکٹ ہے یا پھر نقلو حرکت آسانی سے کرنے دی جا رہی ہے جو آسپار ایریا ہے یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جب وہاں پہ آسانی سے لوگ نکل رہے ہیں مگر پھر بھی جا سہمیں ہوئے ہیں کہیں پہ کچھ ہو نہ ہو جائے سہمیں ہوئے ہیں لوگ یہاں سے جو راستہ جا رہا ہے میں آپ کو دکھانی کی کوشش کروں گا جو یہاں سے سڑک جا رہی ہے پھرسل کی طرف جا رہے بیج بیارہ کو جوٹیے سرنگر کو جوٹیے اس سڑک پہ جو یاتا یاتا ہے جو آواج آئے گاڑیوں کی وہ پوری طرح سے بند کر دی گئی ہے یا پہ پوری طرح سے پھوج لگا ہوا ہے جو بھی یہاں سے گاڑیاں آتی ہیں ان کو آگے جانے کی اجازت نہیں دی جا رہے کی اسی دیئے نہیں دی جا رہے کیا آگے پوری طرح سے پھوج آہ انہیں پوری دسٹکشنز لگا دیے گئے ہیں جو بھی آس پاس کے آئے جا ہے وہاں پہ بھی دسٹکشنز دیکھنے کو مل رہے ہیں پھوج تو آہ یہاں پہ رات کو بھی لیٹی ہوئی تو اس وقت بھی پھوج جا رہا بلائی جا جی چلی عبدالحمید بہت بہت شکریہ آپ کا تفصیلات فراہم کرنے کے لیے گراؤنڈ زیرو کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے تصویریں بھی آپ نے دیکھی اور اس وقت براہ راست عبدالحمید ہمارے نوائند گراؤنڈ سے تھے جمو کشمیر پولیس اے سو جی اور سی آر پی ایفیس آپریشن کا حصہ ہے مزید تفصیلات ساتھ ساتھ آئیں گی تو آپ کے سامنے رکھیں گے سلام جے کے میں